آپ بھی ہمیں اکثر پروگرام میں جائن کرتی ہیں اور اکثر آپ ان کی آواز ڈیفرنٹ جگہوں پر سنتے بھی رہتے ہیں کیونکہ آپ سوشل ورکر ہے اور اس کے ساتھ آر جے ہیں آپ سندس ریاست ہے السلام علیکم سندس والیکم سندس کیسی ہے؟ اللہ کا شکرہ شکرہ بہت شکرہ سندس وقت دینے کا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں تقریباً نو سال سے میں ٹیچنگ میں ہوں سب اردس اور جس طریقے سے شاید یعنی ہم آپ کو سوشل ورکر کے ساتھ ماہر تعلیم کہہ سکتے ہیں آہا yes I am a teacher اور آبنجی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جدید طریقے جدید سارا کچھ ٹھیک ہے تو ہماری جو پریکٹیکل تعلیم ہے جو ہمارے ملک میں پریکٹیکل تعلیم ہے وہ بہت نیچے ہے اور ڈگری بہت اوپر ہے ہم لوگ جو جتے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ بھاگ رہے ہیں تو وہ ڈگریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سکلز کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان مسئلے وہ بہت دیپریشن کا شکار ہوئی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جاوبز نہیں ہیں ہمارے پاس کیونکہ ہمارے ملک میں سکلز پر زور دیا ہی نہیں جاتا جو ہمارے پاس ایک سپیسیفک ہمارے سلیبس دیا جاتا ہے ٹیچرز بھی اس پہ پاپند ہوتے ہیں سکولز بھی اس پہ پاپند ہوتے ہیں آپ کو جو سپیسیفک سلیبس دیا گیا ہے آپ کو اسے کور کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیچرز بھی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے وہی جو ایک چیز آپ کو کتاب میں دی گئی ہے آپ نے وہی پڑھا رہے ہیں ہم لوگ ابھی تک بھی اسی ایریا میں ہیں کہ آپ کے پاس جو سٹوڈنٹ کے پاس کتاب ہے اس کے بیگ سے ہم کتاب نکلواتے ہیں وہی ٹیچئر وہی کتاب سے چھاپ دیتا ہے وائٹ بورڈ پہ بلیک بورڈ پہ وہی کام بچہ پھر سے وہ جو نالج آلریڈی اس کے پاس گون ہے کتاب کے اندر وہ دوبارہ ٹیچئر وہاں پہ وائٹ بورڈ پہ لکھتی ہے اور بچہ پھر سے اس کو اپنی کاپی پہ چھاپ دیتا ہے اچھا وہی چیزیں جو بک میں لکھی ہوئی اگر ان پہ بھی ہم عمل کرنا شروع کر دے تو ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتے ہیں بہت ہم اس پہ بھی تو عمل نہیں کر رہے ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہم عمل نہیں کر رہے اس پہ بات کریں کہ سندس بریکی جانے بڑھنا ہے بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے زندگی آسان ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگ ابھی جس سنچری میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اب ہم لوگ اس چیز سے بہت آگے نکل چکے ہیں وہ کوئی زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے ہماری جو شاید مدرز نے وہ زمانہ گزارا ہے دس اس کاؤ دس اس مائی کاؤ پھر بعد میں جا کے کہیں کسی یہ ہمارا زمانہ بھی رہا تھا باہر جا کے ان کو وہ بتاتی ہیں کہ باہر جا کے بتاتی ہیں کہ وہ کاؤ سامنے کھڑیا اچھا یہ وہ کاؤ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے پھر جیسے جیسے زمانہ ترقی کیا ہم لوگوں نے جیسے زمانہ ہمارے پاس وہ زمانہ تھا جس میں کاؤ کے ساتھ وہ سارا کچھ تو لکھا ہوگا تھا کانٹنٹ تو وہ ہی تھا مگر ساتھ میں تصویر بھی بن گئی تو تھوڑا سا ہمیں پتا چل گیا اچھا اور تو بھی میرے زمانے میں نہیں تھی تصویر ہم ویسی پڑھتے تھے تو یہی کہ آپ کو بہت عرصے کے بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی ترقی کی مگر اب بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ابھی ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ رٹہ مار رہے ہیں ابھی ابھی بھی ٹیچرز جو ہیں ان کو وہ پریشہ رائز ہیں کہ ہم لوگوں نے سکس منس میں تھری منس میں ٹو منس میں ون منس میں ہم نے ریزرٹ دینا ہے ہم لوگوں نے اتنے چیپٹرز کمپلیٹ سکھا رہے ہیں ہمارا جو بہت سے ہمارے ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے جرنلزم پڑھ رکھی ہوگی مگر وہ اپنی ہاتھوں میں ڈگریان لے کے اور گھوم رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں نوکروں کے لیے مگر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے لوگوں کو بھی میں جانتی ہوں جو بہت اچھے بلوگرز ہیں بلوگرز ہیں جو لکھتے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے جن کے پاس جس جنہوں نے ایف اے ایف ای سی بی کام بی اے کچھ اس طرح کی ان کے پاس ایڈوکیشن ہوگی مگر وہ خود ان کے پاس سکلز ہیں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سکلز کا ہمارے سکولز کا یہ سسٹم ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سکلز نہیں سکھائی جاتی ہمارے سٹوڈنٹس کو وہی رٹہ توتہ ہم لوگ بناتے ہیں ہم لوگ ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کرتے ہیں ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے کہ تین سال کے بچے کو ہم لوگ سکول میں بھیج رہے ہیں بچہ اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے پڑھائی سے کہ اس کا دل کرتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کرونا کی سچویشن ریسنٹلی ہی گزری ہے ہمارے ملک کے جو بچے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا کہ وہ کس طریقے سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں سکول سے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بچوں کو سکول میں پریشرائز کیوں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کو ایک ریلیکس ماحول کیوں نہیں دیا ہوا وہ لوگ کیوں نہیں خوشی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم لوگوں نے ان کو ان کے لئے یہ پریشرائز ان کو پریشر کر دیا ہے اچھا اتنی زیادہ کتابوں کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا ہے کہ ان کو سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے وہ صرف پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی کتابیں دس پندرہ کتابیں ہم نے ہومور کمٹویٹ کرنا ہے ہم نے وہ سارا سبق یاد کرنا ہے کل سنوانا ہے ٹیچر ڈانٹے دیا ہے کہ اس میں سے وہ سیکھ کیا رہا ہے کچھ بھی نہیں اچھا ایک اور بات بھی ہے بچے جو ہیں ابھی کیونکہ ریسنٹلی پیپرز ہوئی ہیں اور بچے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ بچے گھر میں بیٹھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ تعلیم حاصل کریں پیپرز کی جب ڈیٹ شیٹ ہوئی تو بچے خوشی سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں میم پلیز بتا دیں کہ یہ پیپرز آن لائن ہوں گے ٹھیک ہے یا پھر سکول میں فیزیکل تو یہ نوٹ کیا گیا کہ بچے گھر میں بیٹھ کے زیادہ کمفرٹیبل تھے ہم لوگوں نے جو ان کو اسائیمنٹس دین تھیں وہ پریکٹیکل ورک ہم لوگوں کو کر کے پکچرز بنا کر ویڈیوز بنا کر بھیج رہے تھے گھر کی صفائی کیسے کرنی ہے گھر میں چیزیں کیسے ٹھیک کر کے رکھنی ہے یہ کام وہ بہت خوشی سے کر رہے تھے گھر میں بیٹھ کے کیونکہ گھر میں ایک ریلیکس ماہول ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ بھی تو اسیو ہے کہ ہم لوگ دیکھیں فورٹی منٹس کا پیریڈ ہے ایک ٹیچر ہے ایس ایس ٹی کی ٹیچر ہے اس کے بعد فوراں سے دوسری ٹیچر آتی ہے میچ کی ٹیچر آتی ہے بند کریں کوپیز نیو اوپن کریں کوپیز ٹھیک ہے مطلب کہ آٹھ پیریڈ ہیں بچوں کے پاس اور آٹھ کے آٹھ پیریڈ انہوں نے لینا ہے ٹھیک ہے پڑھنا ہے انہوں نے تو وہ لوگ کیا سیکھیں گے ٹھیک ہے وہ تو صرف وہی کتاب میں اب یہ والا پیج نکال لیں ٹھیک ہے اب یہ کر دیں اور اب وہ کر دیں وہی ایک ریس ہے نا کہ ٹیچر کو لگی کہ اس نے اپنا سلیبس کور کروانا ہے جی سندس بریک پر جانے سے پہلے آپی سے دسکشن کا سلسلہ جلد ہے ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہم ٹیچر پر پریشر ہے بچوں پر پریشر ہے سکولز پر بھی پریشر ہے سکولز بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ایڈمیشنز آئیں ٹھیک ہے تاکہ ہم لوگ بینرز لگوائیں باہر کہ ہمارے اس بچے نے نائنٹھ کلاس میں اتنے مارکس لیے ٹھیک ہے ٹینتھ میں اتنے لیے فرسٹیر میں اتنے مارکس لیے تو آپ لوگ ہمارے پاس آئیں اور مطلب کہ ایک جسے کہتے ہیں نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے نمبروں کی ایک ریس لگی ہوئی ہے ہم لوگ بھی ایک زمانہیں طالبی علمی سے گزر کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کو بھی سٹوڈنٹس کی وہ ساری سائیکی پتہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ بس آج پڑھائی نہ ہو آج پڑھیں نہ خود بھی چاہتے ہیں اگر ہم اپنے ایک تعلیمی نظام کے اپنے دور کی بات کرتے ہیں تب نمبروں کی اتنی دور نہیں تھی تب ہم یہ بھی سیکھا جاتا تھا نمبروں کے پیشے اگر آپ کو یاد ہو ہم نہیں بھاگتے تھے ہم کہتے تھے ٹھیک ہے پاسیٹ مارکس پر آگے اوکے فائن لیکن ہم چیزوں کو سیکھتے تھے پریکٹیکل کرتے تھے اور ابھی کیا ہے میں نے پی جی کلاس سے مطلب کہ پری سکول سے لیکن کالج لیول تک پڑھایا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک کلاس کی جو بچیاں ہیں وہ بیٹھ کے روتی ہیں کہ ہمارا ایک ایم سی کیوز غلط ہو گیا ہے ہماری امی ہمیں ماریں گی یا ہمارے ابو ہمیں ڈانٹیں گے جب وہ ریزیلٹ دیکھنے ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پی ٹی ایم ہوتا ہے جب پیرنٹس آتے ہیں تو پیپر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پیپر چیک کرنے کے دوران وہ ان کو اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں غلط کیا یہ تو میں نے آپ کو بالکل ایکزیکٹلی تو وہی کوئیشن آیا ہے جو ہم نے آپ کو کروایا تھا تو یہ گھر میں تو آپ نے بلکل ٹھیک اس کا آنسر لکھاتا تو یہ آپ نے یہاں پہ کیوں غلط لکھا ٹھیک ہے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے تو کیسے سیکھیں ہم اس کیلز کیسے ڈیویڈا فہمارے ساتھ ہیں تو سب آپ کے بعد کو آگے بڑھاتا ہے کالر ہمارے ساتھ میں ام کی بات سے آگے ان کو کانٹینیو کروں گی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انہیں بچے کو بلکل جو 3 ایج کا بچہ ہوتا ہے فور ایج کا بچہ ہوتا ہے ہم لوگ انہیں اس کو اسی ٹائم ہی ہم لوگ انہیں جو اس کی منٹلی گروتھ ہے ہم لوگ اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں نہیں تم نے یہ نہیں کرنا تو تم نے یہی کرنا ہے ایک سرکل ہے تم نے اس میں ریڈ کلر ہی کرنا ہے تم نے اس میں یالو کلر نہیں کرنا یا تم نے گرین کلر ہی کرنا ہے ہم لوگوں نے بچوں کو چاہے وہ 3 ایج کا بچہ ہو یا چاہے وہ اپنی جو سٹڈیز ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہو یا چاہے وہ 9th class کا بچہ ہو یا 1st year کا بچہ ہو ہمارے parents اچھا اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو جو سبجیکٹس ہیں وہ ان کی مرضی سے نہیں رکھنے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کا سکوپ نہیں ہے تم نے یہ پڑھنا ہے اور تم نے یہ کرنا ہے اور اس میں فیملی کا ٹیچرز کا بھی عبید سے باتا ہوتا ہے مگر فیملی کا بہت بڑا جو ہے وہ اس میں عمل ہوتا ہے مطلب کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے ایک فادر ہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ ضرور چاہے گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے ٹھیک ہے انجینئر کے بیٹا انجینئر بنے اگر کوئی فورسز میں کوئی فادر ہیں تو وہ چاہیں گے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فورسز میں بنے مگر خواتین کے لیے یہ والی آپشنز بھی نہیں ہوتی نی خواتین کے لیے صرف ایک آپشن رہ جاتا ہے اور وہ ہے ٹیچنگ اچھا ایسا کیوں شاید پیر انس کو لگ رہا ہوتا ہے شاید سوسائٹی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ٹیچنگ کی جو ایک فیلڈ ہے وہ سیف فیلڈ ہے اگر وہی جو لڑکی ہے اگر کسی اور فیلڈ میں جائے گی تو ہو ستا ہے کہ سوسائٹی جو ہے اس کو اچھی نہ ملے لوگ اس کو اچھے نہ ملیں اگر وہ ایک لڑکی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے انجینئر بننا چاہتی ہے آرمی میں سپیشلی جانا چاہتی ہے وہ پولیس میں جانا چاہتی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ نہیں تمہاری سیفٹی نہیں ہے تو یہی مسئلہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنے فرینڈز ہیں مطلب کہ وہ جانا چاہتے ہیں کسی ایک سپیسیفک فورس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو نہیں جاتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ کرپٹ ہے ادھر نہیں جانا آپ نے ہم لوگوں نے ہمارے بھی مائنڈ ہیں ہم لوگوں نے ایک باکس بنایا ہوئے کہ یہ جو فیلڈ ہے وہ بہت اچھی ہے یہاں پہ زیادہ پیسہ ہے یہاں پہ زیادہ عزت ہے یہ تو پھر دوسروں کی سیلیکشن پہ بات آگی آپ کی صلاحیت کیا ہے مگر یہ ہماری سوسائٹی اور سب سے زیادہ ہمارے پیرنٹس یہ نہیں کرتے ہم لوگ اپنی مرضی سے سبجیکٹ چوز نہیں کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی مرضی والدین کی مرضی سوسائٹی میں کیا چل رہے ہیں وہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں لیکن بچہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں اس کو دبا دیتے ہیں پھر سے وہی بات آجاتی ہے کہ تیچر کے باس تا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ اگر آپ جبکہ تیچر جو ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ بچے کے اندر کون سی صلاحیت ہے اس چیز میں وہ زیادہ پوفیکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے آپ کے ہی فری پیریڈ میں آپ کے ہی فری لیکچر میں درائنگ کر رہا ہوتا ہے اور چھوٹے بچے سپیشل ہی یہ کرتے ہیں ہم لوگ ان کے پیرنٹس کے گھر ان کے گھروں سے کالز آرہی ہوتے ہیں کہ اس کو منع کیا کریں کہ کلرز مت کیا کریں اپنی بکس خراب مت کیا کریں اب ایک بچہ ہے اس کو شوکر وہ اتنی خوبصوزر درائنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس کی اس سکل کو وہی پہ ہم لوگ خود ہی بچوں کے دشمن بن جاتے ہیں ہم لوگ بچوں کی جو سکلز ہیں اس کو پولیش ہی نہیں ہونے دیتے ہیں ہم لوگ ان کے جو مائنڈ ہے ان کو ایک نکتے سے آگے ایک دائرے سے آگے نکلنے ہی نہیں دیتے ہیں ہم ہوں گی کہ کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور حکومت کتنے ٹائم سے اس طرح کے اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں بی ایٹ کیا امی ایٹ کیا پتہ نہیں نہ جانے وہ کب سے کتابیں لکھی گئی ہیں وہی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے آنے والی نسلیں ہیں جو وہی کتابیں پڑھیں گی ان میں سیم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہم لوگ انہیں پرابلمز ذکر کی ہیں سیم یہی پرابلمز وہاں پر منشن ہیں اور خدا کرے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس پہ سیریسلی ورک کرے اور جس طرح کے سر نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس جسٹ ٹو پرسنٹ جو بجٹ ہے وہ تعلیم پر دیا جاتا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ہماری کتنی سنجیدہ ہے تعلیم پر حکومت خود چاہتی نہیں ہے کہ لوگ ایڈوکیٹ ہوں لوگ سوچیں لوگ خود سے کسی چیز کے بارے میں ایکسپلور کر سکیں تو یہی ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھائی کے علاوہ سبق کے علاوہ کتابوں کے علاوہ سکلز پر ہم لوگ زور لگائیں سکلز بچے سیکھیں تاکہ وہ خود بھاگنے کی بجائے وہ اپنا کام خود سے سٹارٹ کر سکے بہت اچھی بات